31 اگست 1876 یہ وہ دور تھا جب عثمانی سلطنت ٹوٹ پوٹ کا شکار تھے اس وقت سلطنت کے حکمدان سلطان عبدالحمید ثانی کو بنایا گیا جنہیں یورپی میڈیا آج ریڈ سلطان کے نام سے پکارتا ہے جس کی اصل حقیقت اس سے بلکل مختلف ہے سلطان عبدالحمید ثانی ایک مجاہد اسلام تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی بقا اور ترقی کے لئے صرف کر دی 1376 کو جب سلطان عبدالحمید سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے تو اس وقت ان کے دور میں جہاں ایک طرف یہودی اپنا الگ ملک ایک اسرائیلی ریاست بنانا چاہتے تھے دوسری طرف سلطان عبدالحمید نے اس کے خلاف ایک ایسا قدم اٹھایا جسے آج بھی تریخ کے سنیری حروفوں میں لکھا جاتا ہے جب یہودی سربراہ تھیوڈ اور حرزل نے سلطان عبدالحمید کو پندرہ کروڑ پرطانوی لیرہ سونا دینے کا وعدہ کیا تو انہوں نے قطعی طور پر اس تجویز کو ٹھکڑا دیا اور کہا اگر تم لوگ پندرہ کروڑ لیرہ سونا کے بجائے دنیا بھر کا سونا بھی لا کر دو گے تو میں اس بوجھ کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا انہوں نے کہا جو بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ عنہ کر گئے ہیں میں اس سے قطعی انحراف نہیں کروں گا اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دفع ہو جو میرے محل سے اور دوبارہ یہاں کبھی مت آنا اب وہ جان چکے تھے کہ ان کو مال و دولت کے ذریعے قریدہ نہیں جا سکتا اس کے بعد فری میسنری کے ذریعے انیس سو نو میں اس خلافت کا خاتمہ کرایا گیا اور اسی طرح یہ خلافت اپنے اختتام کو پہنچی اس پر علامہ اقبال کیا خوب کہا ہے اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا اس پر ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک ویڈیو ملائزہ فرمائے کہ وہ کیا کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید کے بارے میں انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اللہ نے یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے عدرات کے علم میں نہ ہو کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سلندر کیا ہے یروشلم حضرت عمر آئے ہیں تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے جو معاہدہ ہوا ہے اس میں وہاں کے یہودیوں یہاں کے عیسائیوں نے تیکر آیا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے یہودی آ سکتا ہے زیارت کر سکتا ہے اپنے مقامات مقدسہ کیوں آ کر دیکھ سکتا ہے یہاں آباد نہیں ہو سکتا اور یہ کون شرط لکھ رائی؟ عیسائی اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں کے ساتھ اس درجے میں تھی اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاتین عثمانیہ خلفاء عثمانیہ نے بھی حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھئے کہ سیم و ذر سے خریدنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے میں اسے سرے مہینہ اور آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو سلطان عبدالحمید ثانی کے آخری الفاظ تنانا چاہوں گا جو اس مرد مجاہد نے اپنے آخری وقت میں کہے اور اسی کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کا اختتام کروں گا موسیقی موسیقی ڈیا لیکن هذه رہچہ اي سبر موسیقی 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 اللہ مقدس اسیم نے اینجا کربا پتہ یا آدک بنا کذل سوڈا قدمی کم ویفتہی کمجھنی اکید ویفتہی آدکی شمید میری دیروی پتہ لابد من اللہ بزوری دیروی، اللہ کمجھنی، اللہ بزوری طرق یا بنا هم، موسیقی 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 موسیقی